بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گا جس پہ میں آلیڈی بنا چکا ہوں کلپ اور آپ دیکھ چکے ہیں یہ ہے انکالوزنگ سپوڈلائیٹس یعنی کمر کا درد ہوتا ہے لیکن باڈی کلنس ٹیفنس ہو جاتی ہے اور میں نے کہا چونکہ ایک پیشنٹ بیوری ساتھ ہیں اور ان کی اجازت کے ساتھ میں یہ بنا رہا ہوں سلام علیکم اچھا مجھے پہلے تو دو تین باتیں ہم بتا دیئے گا پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو جسم اکڑا ہوتا ہے ہاں تھوڑا ہوتا ہے اوکے تھوڑا بہت چل لیتے تھے تو بہتر ہو جاتا تھا کچھ بہتری آ جاتی تھی یہ جو پرابلم آپ کو آ رہا ہے یہ کتنے عرصے سے ہے کافی مہینوں سے مجھے ہے لیکن میں تو پیل کر رہ کی یہ کھا لیتا تھا اچھا ابھی آپ کو کھڑے ہوں آپ ذرا ایک منٹ کے لیے اگر آپ کھڑے ہوں اوکے گردن کو پیچھے کریں اوکے گردن کو نیچے کریں گردن کو سائیڈ پہ کریں اس سائیڈ پہ کریں اچھا اب اس کو پکڑے ہوئے اگر آپ جھکیں نیچے تو کتنا کی جھک سکتے ہیں اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک آ سکتے ہیں بلکل اب میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس بیماری کے اندر جو فارورڈ فلیکشن ہوتی ہے یعنی اگر میں یہ کھڑا ہوں تو جو عام آدمی ہیں وہ اگر کھڑا ہو کے جھکے گا تو اس کے پیروں تک ہاتھ لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ پورا جھک نہیں سکتے ہیں اسی طرح پورا پیچھے نہیں جا سکتے ہیں اور لیٹر آن آپ کی جو گردن ہے اس کے اندر بھی سختی آ جاتی ہے آپ کی گردن ابھی تک ٹھیک ہے ماشا اللہ سے یا تھوڑی بہت ہے کہ جاؤ نہیں اس طرح کرنے سے ہو جاتا ہے آل رائیٹ اچھا اب آپ نے نا ان کو تھوڑا سے چلتا ہوا دکھا دینا ہے دو چیر قدم چلیں آپ چلیں یہ پھر ہپ جوائنٹ کی اوپر پریشر پڑے جاتا ہے سیکرو ایلیک جوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پریشر پڑے جاتا ہے چلیں بشک واپس آ جائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لازٹ ٹائم آپ کی تار سا پہلے آئے تھے ایک مہینہ پہلے فری ویکس تو ان تین افتوں میں آپ کو کچھ بہتری لگ رہی ہے پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے آل رائیٹ آل رائیٹ اب اس کے اندر میں دو چار باتیں جو ان کو سمجھا رہا تھا وہی سمجھا رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہتر اور ہو جائیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ختم نہیں ہوتی بیماری اور اس بیماری کے اندر جو ہماری بونز کے ساتھ لگمنٹ جڑی ہوتی ہیں ان کی کیلسیفکیشن ہو جاتی ہے یا وہ بھی ہڈی بن جاتی ہے اور اس کا جو بہترین علاج ہوتا ہے دوائیوں کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مومنٹ کرتے رہیں چلتے پھرتے رہیں خود کو مومنٹ کرتے رہیں اور موریل آپ کا بہت ہائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا بیماری کو بیمار کو اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھنا چاہیے اور موٹا نہیں ہونا چاہیے دوائی رینگل اس میں ہم تین قسم کی دوائیاں دیتی ہیں ایک دوائی ہوتی ہے جو ڈیزیز موڈیفائنگ ڈراغ ہے جو بیماری کو ختم کرتی ہے ایک دوائی وہ ہوتی ہے کہ جو درد کو ختم کرتی ہے اور ایک دوائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈیفارمٹی بن رہا ہو جو سٹیروائیڈل ہوتی ہے وہ ہم ساتھ میں دیتی ہیں تو اگر اللہ کا شکر ابھی تک بہتر ہے تو آگے میں آپ کا نیکس ٹائم بھی ویڈیو بناوں گے انشاءاللہ اور میں دیکھوں گا کہ اگلے ایک ڈیر مہینے کے بعد آپ کی کیا پوزیشن ہے تینکیو خدا حافظ